تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ اس علاقے کے رہائشی بھی ہیں اور جتنی ڈیٹیل سے آپ بات کریں یقیناً آپ مختلف علاقوں کے اور مختلف لوگوں کے اور مختلف جو برادریوں کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ کا مل جو بہت زیادہ ہے ایسے کون کون سے بنادی مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں ہیں اور جن کو حل ہونا ضروری ہے اور اگر آپ انشاءاللہ کامیاب ہو کے سامنے آتے ہیں تو ان مسائل کے حل کی طرف آپ کی توجہ سب سے زیادہ ہوگی جی اس پہ دو قسم کے علاقے ہیں ایک سوسائٹیز ہیں ان کے مسائل علاق قسم کے ہیں ایک دہی علاق ہے تو میں آپ کو بڑی حرانگی ہوگی آپ کو بھی کہ چندرائے کا ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور اس کے ساتھ جتنی نئی عبادیاں بنی ہیں اور لوگوں نے ظاہر عظیمی داروں نے زمین بیچیں سوسائٹیز جو بھی بنی آن پرینڈ ہیں جو بھی ہیں وہاں پہ آپ پندرہ سو کے قریب گرانے ایسے ہیں جن کے پاس بجوی نہیں ہے اس کے راوہ یہ خیابان جنہ کے اوپر گرشن راہور وابڈہ ٹاؤن کے ساتھ اسکر کرونی کے نام سے ایک سوسائٹی ہے ایک سمجھ میں عبادی ہے اڑائی سو کے قریب گرہ رہے ہیں وہاں بجوی نہیں ہے اور لوگ بغیر بجوی کے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ راہور کی کیا پکچر میں دکھاتے ہیں اب بتائیں اس میں یہ ایک سال میں دو سال میں یہ پچھے دس سال میں سوسائٹیز یا یہ عبادیاں بنی ہیں اس دوران میں نوازوی کی قمت رہی چار سال پونے چار سال دار ہے بیٹی اے کی قمت رہی تو وہاں پہ ان بیچاروں کو یہ صاف پانی وہاں پہ ان کو بجوی رستے سیوری سسٹم کچھ بھی نہیں دے پائے اور لوگ جانور کی طرح وہاں رہنے پہ مجبور ہیں پہلے بھی جماعت اسلامی نے دہاتی راکوں میں خاص طور پر ترقی پہ فوکس کیا اس پورے راکے اس وقت جو دیاتوں کے سائز تھے اس کے حساب سے بجوی سیوری سڑکیں سکور دیئے اب بھی ہمارا پہلے ٹارگٹ یہ ہے کہ جو نئی عبادییں ڈیویلپ ہوئی ہیں پچھے داست پندہ سال میں ان کو بجوی پانی اور سیوریڈ کا سسٹم اور سکور اور بنیادی صورتیں دیں گے دوسرا یہاں پہ امن امان کا مسئلہ ہے لوگ سوسائٹیز میں اس لیے آئے کہ امن ملے گا پیس فر محور ہوگا لیکن یہاں پہ یہی اریکٹی برز نام نہا جو ایم این ایم پی ہوتے ہوئے یہ کریمینر لوگوں کی پشتبانی کرتے ہیں زیادہ جو ان کے ساتھ بندوقے رہے کے گھومتے ہیں کمپین کے اندر انتخابی ذابطہ اختراع کی دجیاں اڑاتے ہیں وہی روک سٹریٹ کائمر ہے اور وہی خواتین سے پرس چھینتے ہیں مبارک چھینتے ہیں عورتیں مارکیڈ پارک میں جانے سے گبراتی ہیں تو سب سے پہلی یہ ہم سیکیورٹی کے سسٹم کو بہتر کریں گے ہم پولیس کے ذریعے چوکیوں میں اضافہ ہوگا ان کے گشت میں اضافہ ہوگا اور ریسے بھی آپ کو پتا جماعتی سے ہمیں ایک منظم جماعت ہے ہم سوسائٹیز کے ساتھ مل کے اور سوسائٹیز سے باہر بھی جو دیاتوں میں روگ رہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم سب سے پہلے تو خود ایک ایسی کمیٹیاں بنائیں گے جو جرائم پیشہ لوگوں پر نظر رکھیں اور پھر ان کو ہم جو پولیس کے افیسرز ہیں ان تک پہنچا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ جس طرح سے آپ مسائل کے بات کر رہے ہیں وہ شہر علاقوں کے مسائل ہوں یا وہ دیہات کے مسائل ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ان کی سارے علاقے پر نگاہ بلکہ اس کا حل اور سلوشن بھی وہ سمجھ دیں کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے مزید اس علاقے میں جتنے بھی امیدوار ہیں جماعت اسلامی کی یہ امیدوار وقا سمن بڑھ صاحب ان سے بہتر کیسے ہیں ایسے کون سے اصاف ہیں جو الیکٹیبل کا مقابلہ کر سکتی ہیں جواب تو سپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید آج میرے خاص مہمان پی پی ون سیمیٹی سے جماعت اسلامی کی امیدوار جناب وقا سمن بڑھ صاحب بڑھ صاحب آپ سے ایک بات ہو رہی ہے حلقے کے مسائل پر اور دیگر امور کے حوالے سے یہ بتائے گا کہ کیوں جماعت اسلامی کی امیدوار کو ووٹ دیا جائے جبکہ الیکٹیبل کی سیاست ہے جن میں ریلیکشن ہے پنجاب میں حمدہ شہباز کی حکومت ہے وزرعظم ان کے والد سا جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب ایسے موقع پر حلقے کے عوام بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیا جائے جو اس وقت اقتدار میں موجود ہوں یہ ہماری ایک روایتی سیاست کا ایک حصہ ہے تو ایسے موقع پر آپ کیوں بہتر ہیں باقی امیدواروں سے جس میں خاص طور پر نون لیگ اور طریقہ صاحب کرانو مابی شاہد غفران بھائی دیکھیں ہمارا ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے ممارک بھی ہیں جن کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک ایک زیرے کے برابر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ تارین کی سہولتیں ہیں وہاں صحت کی سہولتیں ہیں وہاں پہ پارکس ہیں جمنیزیم ہیں وہاں پہ ہر صورت ہے لوگوں کے لیے اور قانون کی عمرداری ہے اچھا اب ہم میں ان میں کیا فرق ہے یہاں وسائل کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی بددیانت کو کبھی بھی ضمیر فروش کو کبھی بھی کریمینل مائنڈ کے لوگوں کو ووٹ دے کر اپنا نمائندہ یا اپنا حکمان نہیں بناتے لیکن پچھتر سال میں پاکستانی قوم نے اکثر و بیشتر یہی غلطی کی ہے اور جب تک ہم اس غلطی کی اس طرح نہیں کریں گے ہمارے ملک میں بھی بہتوی نہیں آئے گی اور جماعتی اس طرح میں یہی لوگوں کو سمجھا رہی ہے اور الحمدلہ جس حرکے سے میرا تلق ہے وہاں چونکہ پڑے رکھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور دیاتوں کے اندر بھی بڑی اچھا ریٹریسی ریٹ ہے اور لوگوں کا جماعتی سوامی کے ساتھ ایک بڑا اچھ ایک سپیرنس ہے تو اس لیے لوگ بڑی تیری کے ساتھ ہمارے ساتھ مرے رہے ہیں اور ہماری جو دن بڑی دن ہے کیمپین وہ بڑی عروج کی طرف جاری ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں واقعی تبدیلی رہانا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو جھوٹے لوگوں کو کبھی دیانتوں کو کبھی زمین فرشوں کو روز روز پارٹیاں بدرنے والوں کو قبضہ گروپوں کو دینے سے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی تو تب ہی آئے گی پڑے رکھے لوگ آئیں گے شریف لوگ آئیں گے دیانت دار لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ رہنے والے سرکے کے ساتھ جو سٹیک اورڈر ہیں آپ کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے تو وہی مسئلے حل کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے ہر ظلم کے خلاف ہر لوگوں کے مسئلے میں لیکن ساتھ میں جماعت اسلامی کا اس سے بھی بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر سود کا جو استحصالی نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں دنیا کے اٹھائیس ممارک میں زیو پرسنٹ شرح سود ہیں یورپی یونین میں شرح سود زیو ہے اسٹریلیا اور سویٹزن رینڈ اور جپان تک اور باقی دنیا کے ایسے کچھ درجن سے زیادہ ممارک ہیں جہاں پہ پوائنٹ فائی پرسنٹ یا ون پرسنٹ یا ون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ سے زیادہ شرح سود نہیں ہے اور یہ ایک طرف تظار ہے قرآن نے ہمیں منع کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلافہ جانے جنگ کرا دیا ہے یہ بند ہونا چاہیے پچھتہ ساد میں آپ بتائیں کس پارٹی نے ایک دن کے لیے بھی سود کا یہ موشت کو بند کیا ہے بٹسہ میں اس حوالے سے تو وفاقی شریع عدالت نے فیصلہ دیا تھا اور پھر سٹیٹ بنک اس کے خلاف چلا گیا عدالت میں اور کچھ اور سٹیک ہولڈر اس کے خلاف گئے جماعت اسلامی بھی ہمیشہ بات کرتی ہے کہ سود کا جو نظام اس کا ختم ہونا چاہیے ابھی جماعت اسلامی ساج الحق صاحب نے بھی پچھلے دنوں میں کئی مواقعوں پر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ سودی محشت سے چھٹکارہ حاصل کرنا لازمی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سود اللہ سے جنگ ہے اور یہ محشت کے بڑی نقصان دے لیکن اس کا متباطل کیا ہے جماعت اسلامی کے پاس اس کے منشور میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو سامنے رکھا جائے کوئی ایسا موڈل جو کہیں امپلیمنٹ ہوتا ہو دنیا کے کسے ملک میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس موڈل کو اگر اٹھا کر پاکستان کی محشت پر رکھ دیا جائے ہم سودی نظام سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے جی بلکل دیکھیں پہلے تو چیز یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح شراب کا کوئی متبادر نہیں پوچھتا کہ میں شراب چھوڑتا ہوں اس کا متبادر کیا ہے تو اسی طرح سود کا متبادر پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ سود تو ایک بلائی ہے اس بلائی کو جب آپ محشت سے نکال رہیں گے تو باقی محشت تو ترقی کرے گی یہ تو ایک کینسر ہے محشت کے لیے اب دیکھیں اگر یہ لوگ جو یورپ کی تقرید کرتے ہیں آج چیز میں میں نہیں سے پوچھتا ہوں اگر یہ سود اتنی اچھی چیز ہوتی تو اہلے یورپ جو ہیں اور امریکہ جو ہے یا ترقی یافتہ ممارک جو ہیں وہ کیوں نہ سود اختیار کرتے ہیں وہ تو زیو پرسنٹ پر کام کر رہے ہیں اس کا متبادر ہے کہ انہوں نے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ سود محشت